اسلام علیکم دوستو عباس کوکر حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور میری آج کی ویڈیو بھی میرے کشمیر کے سفر کا ہی ایک حصہ ہے جس میں ہم آپ کو اس خوبصورت پہاڑ جو کہ مزفر آباد کے پاس ہے پیر چناسی کے پہاڑ پر لے کے گئی اور یہ نہائیت ہی خوبصورت پہاڑ ہے اس کے بعد آگے بڑھے اور ہم آپ کو دھانی واترفال لے کے گئی اور اس کے بعد پھر سفر کرتے ہوئے ہم نیلم کی خوبصورت وادی اپر نیلم پہنچے جو کہ اس سفر میں آنے والی انتہائی خوبصورت وادی ہے اور پھر یہاں دوسٹ ویڈی پہنچے اور دوسٹ کے بعد پھر ہم شاردہ ویلی پہنچے اور شاردہ بھی ٹورس کے لیے انتہائی پور کشش جگہ ہے یہاں ٹورس کے لیے بہت سی دیگر چیزیں بھی ہیں پھر ان کے بعد ہم یہاں سے آگے پہنچے تو شاردہ ہی میں مجود اس پچی سو سال پرانے مندر کی ویڈیو آپ کو دکھائی اور آج کے سفر میں ہم یہاں شاردہ سے آگے بڑھیں گے اور یہاں کیل تک آپ کو لے کے جائیں گ انتہائی خوبصورت مناظر آپ کو دکھاتے ہوئے جائیں گے یہ بہت خوبصورت سفر ہے اس میں آپ کو گلیشئرز اس کے علاوہ آپ شاریں اور دو طرح کا دو رنگوں کا پانی اور انتہائی شاندار مناظر جو راستے میں ایک خطرناک پل آئے گا جو لکڑی کا بنا ہوا انتہائی خطرناک پل ہے اور دریا کے خوبصورت مناظر اور اس کے علاوہ آپ شاریں اور جھرنے ندیاں نالے جو بھی خوبصورت مناظر ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں شاردہ سے جو ہی ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو اس جگہ پہ آپ کو یہ دو رنگوں کا ایک ہی دریا میں خوبصورت منظر نظر آتا ہے یہ دریا نیلم کا منظر ہے جس میں ایک طرف سے مٹیالا پانی جس میں مٹی مکس ہوتی ہے وہ سرخ رنگ کا اور جو دریا نیلم میں پیچھے سے پانی آ رہا ہے وہ نیلے رنگ کا حلکے سبز رنگ کا پانی اور یہاں مل کے یہ خوبصورت منظر بناتے ہیں اور یہ ایرو کی نیچے دیکھ سکت ہیں پتھروں کے اوپر سے بہ کر آتا ہوا پانی انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جون کے مہینے کی ریکارڈنگ ہے اور وہ سامنے ایرو کے سامنے شاردہ ویلی ہے اور یہ شاردہ سے جو ہی آپ آگے بڑھتے ہیں تو اس جگہ پہ آپ کو یہ مارچ کے مہینے کی ریکارڈنگ ہے مارچ میں کچھ اس طرح کا منظر ہوتا ہے پانی تھوڑا ہوتا ہے دریا میں اور رنگ تھوڑا زیادہ واضح ہوتا ہے اور جو ہی ہم اسی جگہ پہ جون جولائی میں پ میں پچھلے ویڈیو میں آپ کو پوری شاردہ سے قیل تک کی ویڈیو راستے کی دکھا چکا ہوں چلیں میں کچھ تھوڑے تھوڑے مناظر آپ کو دکھاتا جاتا ہوں تو راستہ اس طرح کا ہے کہ راستے میں آپ کو جگہ جگہ سلائڈنگ والے ایریاز بھی ملتے ہیں راستہ تھوڑا خطرناک ہے تیز ڈائیونگ ہرگز مت کریں خوبصورت آبشاریں ہمیں چشمیں ندیاں نالے اس پورے راستے میں نظر آتے ہیں گنے جنگلات اور یہ خاص کر یہ سلائڈنگ وال ایریے میں کھڑے ہوئے ریسٹ کر رہے تھے پھر میں نے رکھ کر ان سے کہا کہ بھائی جن یہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے یہاں سلائڈنگ ہوتی ہے اور اکثر پتھر اوپر سے گرتے ہیں تو یہاں ایک چیز میں دوستو آپ کو دکھاتا چلوں کہ ہم کیسی قوم ہیں کہ اس جنت جیسی خوبصورت وادی وادی نیلم کو ہم اپنے ہی ہاتھوں اسے گندہ کر رہے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں دیکھیں ایک جگہ پہ آبشار پہ رکھ کے میں گاڑی میں تھوڑا پانی ڈالنے کے لیے رکھا تو میں نے دیکھا کہ یہاں اتنی زیادہ گندگی ہے یہ دیکھیں یقین مانے یہاں کچھ ایسی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں پیمپر وغیرہ گندے جو میں آپ کو دکھا نہیں سکا انتہائی گندی تھی یہ میرے لیفٹ سائیڈ پہ اس وقت کافی زیادہ پیمپر پڑے ہوئے تھے کہ دیکھ کے مجھے شرمندگی ہو رہی تھے کہ ہم کیسے لوگ ہیں کہ اس جنت کو بھی گندہ کرنے سے باز نہیں آرہے تو خدا کے لیے تھ اپنی گندگی کو اپنے ساتھ سبیٹا کریں تو یہاں آگے بڑے تو ایک پل نظر آیا جو کہ ایک بلکل کبار کی تاروں سے بنا ہوا اور لکڑیاں بھی بقاعدہ کٹی نہیں ہوئی تھی ادھر ادھر سے اٹھا کے جوڑ کر اس خطرناک پل کو بنایا گیا تھا تو پھر میں نے اس کے اوپر جا کے ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا اور میں اور میرا ساتھی آگے بڑے اور پل پہ یقین ماننے کے اتنا خوفناک اور خطرناک پل تھا کہ اس کے اوپر چلتے ہوئے چکر آنا شروع ہوئے تو یہ تاریں دیکھیں یہ بلکل کباریے سے خرید کر ان کو جوڑ کر بنائے گی تاریں ہیں اور یہ انتہائی خطرناک پل تھا پھر اس پل کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ یہاں جو چند دن پہلے ایک ڈولی گری جس میں بچے آٹھ بچے اسمان اور زمین کے درمیان میں لٹکے ہوئے زندگی اور موت کی کشم کشمیں بڑی مشکل سے ان کی جہان اللہ تعالی نے بچائی تو یہ دیکھیں اس طرح کے یہاں پل ہیں جو یہاں کے مقامی لوگ دریاہ کو کراس کرنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحق مجبوری میں بناتے ہیں تو دیکھیں یہاں بلکل یہ جو لکڑیاں ہیں بلکل ایسے ہی رکھی ہوئی ہیں اور یہاں میں ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں کہ دریاہ کے پانی کو دیکھنے پہ ایسے لگتا ہے کہ پل ہی باغ اٹھی ہے تو یہاں بھی ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ لکڑی پھنسا کر کس طرح اس ٹوٹی پھوٹی تار کو دوبارہ سے جوڑ کر اور بلکل بریق سی پتلی سی یہ ٹوٹی پھوٹی تاریں ہیں ان کے ذریعے ان لکڑیوں کو باندھ کر یہ پول بنائی گی ہے اوپر چلتے ہوئے یہ پوری ڈول رہی تھی اور یقین مانے چکر آنا شروع ہو گئے تو یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو راستے میں کچھ جگہ پتھر ڈال کر کیری ڈال کر راستے کو سڑک بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے اور راستے میں یہ روایتی قبرستان جن کے قبروں کے گرد یہ لکڑیاں لگا کر بنایا جاتا ہے اور آگے بڑھیں تو یہاں اس چیز کو ذہن میں رکھیں اس پوائنٹ کو کہ ایک کٹے ہوئے پھار کے نیچے سے ہم گزر کر آگے جاتے ہیں اور اسی جگہ پہ ایک خاص چیز ہے جو پھر میں آگے بڑھ کے آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہاں ہزاروں من وزنی جو پتھر ہیں وہ ہمارے سر کے اوپر لٹکے ہوتے ہیں اور اللہ کے آسرے پہ یہ اللہ کے حکم سے جب یہ گر رہے ہوتے ہیں تو پھر گر ہی جاتے ہیں اور نقصان بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و مان پہ رکھے تمام ٹورسٹ کو جہاں آنے والے لوگوں کو تو یہاں سے دوستو میں آپ کو ایک چیز دکھات ہوں یہاں آپ کو ڈرون کے کچھ مناظر دکھاتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مارچ کے مینے کی ویڈیو ہے اور مارچ کے مینے میں چونکہ ابھی سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہاں دریا کے دوسری طرف اور اس طرف بھی ہمیں جگہ جگہ برف کے بہت گلیشئر نظر آتے ہیں یہ وہ کٹی ہوئی پاڑی ہے جو ایرو کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اسی جگہ کی میں آپ کو جون جلائی کی بھی ریکارڈنگ درون کی دکھاؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کے کت زیادہ زیادہ فرق ہوتا ہے مارچ اور جون جلائی میں میں تھوڑا پیچھے جا کے درون کو آپ کو تھوڑا اس کے پورے مناظر دکھاتا ہوں تو دیکھیں جب اس علاقے میں ہم مارچ میں آتے ہیں تو یہاں جگہ جگہ آپ کو گلیشئر نظر آتے ہیں کہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور پہاڑ جو ہیں وہ تھوڑے خوشخوشک نظر آتے ہیں کیونکہ ابھی گھاس اور سبزہ بلکل نہیں ہوتا پہاڑوں پہ سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے گھاس بھی جل جاتی ہے اور اسی جگ پہ جب ہم جون جلائی کے مہینے میں آتے ہیں تو پھر کچھ اس طرح کا نظارہ ہوتا ہے پہاڑ سر سبز ہو چکے ہوتے ہیں اور یہ بھی جون کے مہینے کی ریکارڈنگ ہے ابھی گھاس بہت زیادہ نہیں ہے جو کہ جلائی اور اگست میں پھر بہت زیادہ گھاس ہو جاتی ہے بارشوں کی وجہ سے اور دیکھیں یہ مارچ کے مہینے کی ریکارڈنگ ہے اسی جگہ کی اور اسی جگہ پہ یہ جون کے مہینے کی ریکارڈنگ ہے جب یہاں گلیشئر بلکل کم رہ جاتے ہیں اور وہ بھی آگے جا کے پھ گلیشئر جو ہیں وہ پگل رہے ہیں ہم لوگ درختوں سے محبت نہ کرنے کی وجہ سے اپنے گلیشئر اور اپنے موسم کو تباہ کرتے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جون کے مہینے کی ریکارڈنگ ہے تو یہاں میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کٹی ہوئی پہاڑی ذہن میں رکھیں یہاں ایک خاص چیز ہے تو وہ یہ خاص چیز یہ ہے کہ یہاں سے تھوڑا سا سے آپ آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ کیل وارٹر فال جو کہ انتہائی دلکش وارٹر فال ہے یہ جو ہے مارچ کے مہینے کی ریکار آنے والے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور ہر کو یہاں رکھ کر اپنے سفر کو یادگار بناتا ہے اور اس کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہے تو یہاں اس آبشار کے بالکل سامنے پہاڑ کے دوسری طرف دریاء کی دوسری طرف بھی گھنے جنگلات ہیں اور تمام ٹورسٹ یہاں جب گزر رہی ہوتے ہیں تو اس آبشار کو دیکھنے کے بعد وہ یہاں رکے بغیر آگے نہیں بڑھ پاتے اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر گزرنے والا یہاں رکھتا ہے تو یہاں پھر میں نے ڈرون اڑایا تاکہ آپ کو ڈرون کے بھی کچھ مناظر دکھا سکوں تو انتہائی خوبصورت جگہ ہے کیل واترفال یہ کیل سے تھوڑا پہلے چند کلومیٹر پہلے یہ راستے میں مین روڈ کے اوپر ہی آتی ہے تو چلیں میرے ساتھ رہیں میں آپ کو ڈرون کے کچھ خوبصورت مناظر دکھاتا ہوں اس علاقے کے تو یہ بہت لمبی آبشار ہے یہاں مین روڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل مین روڈ کو نیچے سے کراس کرتے ہوئے آگے دریاء میں جا کے گرتی ہے تو اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ یہاں ایک وابڈا کا ہائیڈرل پاور سٹیشن بھی ہے جو یہاں پانی سے بجلی بناتے ہیں تو چلیں میرے ساتھ رہیں میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور میرے ساتھ ساتھ پاکستان کی خوبصورتی آپ کو بھی دیکھنے کو ملتی رہے تو چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ وارٹر فال بہت زیادہ لمبائی میں بہت اوپر سے نیچے آ رہی ہے بعض وارٹر فالز تو بلکل چھوٹی ہوتی ہیں مگر یہ کئی کلومیٹرز میں پھیلی ہوئی ہے اور ٹوریسٹ اس کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے بہت اوپر تک اس کا خوبصورت نظارہ دیکھتے دیکھتے آگے بہت دور تک چلے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کیسا خوبصورت نظارہ ہے یہ بہت بلندی سے پیچھے سے گلیشیر سے پکلتا ہوا پانی نیچے دریائے نیلم تک اپنا سفر کرتا ہوا آکے دریائے نیلم میں گرتا ہے اور بہت خوبصورت نظارہ ملاتا ہے تو یہاں سے پھر ہم جب آگے کیل کی طرف بڑھتے ہیں تو راستے میں اور زیادہ خطرناک اور سلائڈنگ والا ایریا آتا ہے جگہ جگہ سے پہاڑ کے پتھر ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گرتے رہتے ہیں اور تھوڑا احتیاط سے چلنے والا یہ ایریا ہے یہاں سلائڈنگ والا کافی تقریباً دو سے تین کلومیٹر کا ایریا ہے جو مسلسل سلائڈنگ والا ہے تو اس کے بعد ہم جب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو کیل پہنچتے ہیں تو کیل بھی انتہائی خوبصورت جگہ ہے یہاں بھی میں آپ کو ڈرون سے کچھ خوبصورت مناظر دکھاتا ہوں یہ مارچ کے مہینے کی ریکارڈنگ ہے اصل میں ہوا یہ کہ میرے جونجلائی کے مہینے میں میرا جو ٹور تھا اس میں میرا ڈرون درخت سے ٹکر آگے ٹوٹ گیا تھا تو یہ اس سے پہلے کیا ہوا مارچ کے مہینے کی ریکارڈنگ میرے پاس پڑی ہوئی ہے تو میں آپ کو یہاں کے کچھ مناظر دکھاتا ہوں یہاں بھی گھاس نہیں ہے مارچ کے مہینے کی ریکارڈنگ ہے دیکھ سکتے ہیں نیچے برف بھی پڑی ہوئی ہے اور انتہائی خوبصورت اور دلکش مناظر ہیں تو چلیں میرے ساتھ رہیں یہاں بھی میرے ساتھ یہ ڈرون کا بڑی مشکل سے بچا یہ ایک تار جو ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف جا رہی تھی یہ ڈرون میں کیونکہ میں بہت دور وہ سامنے آ رہا ہوں کہ نیچے میری جیب کھڑی ہوئی تھی اس لیے وہاں سے یہ تار نظر نہیں آ رہی تھی یہ تفاقن ہی یہاں سے بھی میرا ڈرون بڑی مشکل سے بچا اور گزر گیا علالہ کر کے تو وہ جب مجھے ڈرون کے میں ریکارڈنگ میں نظر آیا تو پھر میں واپسی پہ اسے بچا کے لے آیا تو آپ لوگ بھی یہاں آئیں اگر ڈرون اڑائیں تو تھوڑا احتیاط سے کام لیں یہاں جگہ جگہ پہ تاریں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف جا رہی ہوتی ہیں اٹکرا کے ڈرون نیچے دریہا میں گر جائے تو پھر اسے پکڑنا ناممکن ہوتا ہے اس لیے دو ڈاہی تین لاکھ کا نقصان ہو جاتا ہے تو دیکھیں کیسا خوبصورت منظر ہے یہ دریہا نیلم ابھی مارج کے مہینے میں پانی کم ہوتا ہے اور سائیڈوں پہ آپ کو برف بھی نظر آتی ہے اور مختلف راحتاریاں بناتا ہوا دریہا نیلم انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے تو اس طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرف یہ کیل کے پہاڑ ہیں خوبصورت اڑنگ کیل کے یہ سامنے جو پہاڑ آپ کو نظر آیا ہے یہاں اڑنگ کیل ہے اور اس طرف جو لیفٹ والا ایرو ہے یہاں آپ کو یہ کیل کی وادی نظر آیا ہے اوپر والے پہاڑ میں آپ کو اڑنگ کیل نظر آ رہا ہے تو یہاں سے آگے بڑھیں گے تو پھر ہم اس ڈولی کے ذریعے پہاڑ کے دوسری طرف جائیں گے دریہا کے دوسری طرف اور وہاں پھر ہم آپ کو اڑنگ کیل کے خوبصورت مناظر دکھائیں گے جو کہ اس علاقے کی انتہائی خوبصورت جگہ ہے اڑنگ کیل تو اس ڈولی کے ذریعے تاروں کے ذریعے پہاڑ کے دوسری طرف جاتے ہیں دریاہ کو کراس کر کے اور وہ سامنے اڑنگ کیل ہے اور یہ مارچ کے مہینے میں پورا برن سے ڈھکا ہوتا ہے اور یہاں سے پھر ہم ہائیکنگ کرتے ہوئے اس بلندو بالا پہاڑ پہ سفر کرتے ہوئے اس ٹور میں میرے ساتھ مارچ کے ٹور میں میری فیملی تھی اور فیملی کے ساتھ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے مگر میں اللہ کو یاد کر کے یہاں سے میں نے دو بندے لیے اپنے ساتھ ایک چھوٹی بچی کو پکڑنے کے لیے اور سٹکس بھی لیں اور خاص کر اپنے پاؤں کے جوتوں پہ آپ جرابیں ضرور چڑھا لیں اس سے سلپنگ کام ہوتی ہے تو اڑنگ کیل ایک جنت نظیر خوبصورت جگہ ہے تو اگلی ویڈیو میں پھر میں آپ کو اڑنگ کیل کے تمام ڈرون کے مناظر دکھاؤں گا تو آباز خوکر کو اجازت دیجئے میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر دیا کریں اسلام علیکم نا جریو نا جریو لاغے نہیں کروں لاغے نہیں کروں نا جریو نا جریو لاغے نہیں کروں نا جریو لاغے نہیں کروں نا جریو لاغے نہیں کروں لاغے نہیں کروں لاغے نہیں کروں لاغے نہیں کروں لاغں لاغں